السلام علیکم بھائی کیسے ہو تم اللہ عمدللہ بھائی جان بھائی کیا تم اتنا لیجرلی ٹائم میں بیٹھے ہوئے پھارک بیٹھے ہوئے ہو چاہے پی رہے ہو بڑی موج مستی کر رہے ہو کوئی کام شام کیوں نہیں کر رہے بھائی جان جیڑی منو ضرورت آئی مایا اکمال اینے مایا مچھیرا مایا مچھیاں پھدنا اچھا تجنیاک منو ضرورت آن وہ مفاد کے کھا لیا او بھائی میری بات سنو چلو آپ نے جتنی کٹنیاں کے کھا السلام علیکم علیکم السلام آپ ٹھیک ہیں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بلکل ایزی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں خیر ہے آپ کام واپنی کرتے بھائی جان میں آم چھیرا تے مہینو جن نے ایک ضرورت آئی مچھیاں دی میں فاد کو ویچ آیا ویچ کے اپنے گاردہ جڑا سرکل آ وہ سدھا کیتا ہے بھائی اس طرح کرو کہ زیادہ مچھیاں پکڑو گے نا تو زیادہ پیسہ ملے گا آپ کو آپ تو تھوڑی سی پکڑ کے بیچ آئے ہو وہ کھا لیا آپ نے دوسرے در پھر جاؤ گے بھائی زیادہ پکڑو زیادہ پیسہ ملے گا نا آپ کو اس پیسے سے آگے اپنا بیزنس تھوڑا سا سٹارٹ کرنا بیزنس ماں کی کرسا ہو ہو بھائی آپ دیکھیں آپ پاس چھوٹی کشتی ہے نا آہ جس میں آپ مچھلیاں پکڑتے ہیں نا آپ کی حال سے لگ رہا ہے تو آپ بڑی کشتی لے لیں نا جب بڑی کشتی لیں گے آپ تو پھر آپ گہرے پانیوں میں جا سکتے ہیں آپ جس دریا میں مچھلیاں پکڑتے ہیں نا بھائی گہرے پانی میں آپ جا سکتے ہیں وہ بڑی کشتی کے ساتھ جا سکتے ہیں زیادہ مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں آپ زیادہ مچھے پھاد کے مکی کرسا وہ بھائی ان کو مارکیٹ میں بیش دینا زیادہ پیسہ ملے گا تمہیں زیادہ پیسے نا مکی کرسا بابا زیادہ پیسہ ملے گا آپ اور کشتیاں خریدنا کشتیاں آپ کے پاس زیادہ ہو جائیں گی پھر آپ لوگ دیکھیں نا کیسے آپ لئیر لئی چائے پی رہے ہیں آپ کو کوئی کسی قسم کا خیال نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ زیادہ کشتیاں لیں کشتیاں لے کے بندے اس کے اوپر رکھیں زیادہ سے زیادہ مشلیاں پکڑیں اور پھر اس کو مارکیٹ میں سیل کریں جب آپ مارکیٹ میں اس کو سیل کریں گے نا آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے آپ ایک اچھے بزنسمن بن جائیں گے بڑے بزنسمن بن جائیں گے بزنسمن بن جائیں گے بھائی آپ دیکھیں جب بزنسمن بن جائیں گے آپ کے پاس بنگلہ کوٹھی کار سب کچھ ہوگا اور آپ کو کیا چاہیے اور اس کے بعد ایشو اشریت کی آپ کے پاس زندگی بھی ہوگی پھر وہ ایشو اشریت زندگی نہیں ایرام نہیں زندہ پہ روٹی اللہ تعالیٰ دی زیادہ نے دینی پھر اس وعدہ کیتا ہے پھر میں روٹی تو نئی دن بکھا مران دن دا تمہیں نکیڑی لوڑ انہیں زیادہ پنگیاں چاہت پاون دی آپ کی کوئی خواہشات بھی نہیں ہیں میں ساری خواہشان ہوں جی دبیا ہویا ہے اچھا اس لیے آپ اچھی زندگی جی رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کو آپ نے دبایا ہوا ہے اور اپنی اچھی زندگی جی رہے ہیں جی رہے ہیں جو واقعی نا آپ نے میری آنکھیں بھی کھول دی میں تو سمجھتا تھا کہ یہ دولت یہ پیسہ یہ روپیہ یہی انسان کو خوشیاں دے سکتا ہے لیکن جب آپ کو دیکھا ہے تو مجھے حیران کی ہو رہی ہے میں بہت خوش ہوں نہ ہوں کہ اگر خواہشات انسان اپنی کم کر لے تو اچھی زندگی گزار سکتا ہے کیسے کہ آپ ہیں اور ہم ہیں کہ خواہشات کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں بھاگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم تھک جاتے ہیں اور دیکھیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کماتے ہیں اپنی صحت کو دعو پہ لگاتے ہیں اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں پھر جب پیسہ ہمیں کٹھا کر لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر مجھے آج اس چیز کا خیال آیا ہے کہ پھر اسی پیسے کو ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے اور اسی پیسے کو صحت ٹھیک بنانے میں لگا دیتے ہیں اور ایبریج زندگی ہماری پچاس سار سال ہے اس کے بعد ہم قبر کی طرف جانا شروع جاتے ہیں یہاں آپ نے بہت اچھی بات کی مجھے آپ نے امپریس کر دیا کہ انسان کو خواہشات کم کرنی چاہیے اور جب اس کی خواہشات کم ہوگی وہ جتنا تھوڑا بہت کم آئے گا کیونکہ روٹی کا رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ تو دینے ہی دینے وہ تو رزق دو طرح کا ہے ایک جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں اور ایک وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو گھر بیٹھے دیتا ہے یعنی رزق آپ کے پیچھے بھاگتا ہے موت کی طرح وہ رزق آپ کو تلاش کرتا ہے تینکیو بندل آپ تینکس آپ نے بہت مجھے جو ہے نا ایک انسپائریشن دی ہے آپ نے مجھے ایک بہت ہی موٹیویٹ کیا ہے کہ میں بھی اپنی خواہشات کو چھوڑ کے دیکھیں نا کس لیے سارا دن بزنس کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں تو میں بھی بادہ کرتا ہوں کہ میں اپنی خواہشات کو کم کروں گا اور ایک اچھی زندگی جی ہوں گا تینکیو اللہ حافظ